السلام علیکم سٹوڈنٹس اعوذ باللہ منشتران وحجیم بسم اللہ وحان وحیم غبی شوالی سوڈری ویسٹر لی امری والو لگتا تملے سانی افکا قولی غبیس نیل ما غبیس نیل ما غبیس نیل ما غبیس نیل اچھا جی ایم ایسے ٹو جون 24 کا سیشن ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جی اسلام علیکم سر فرکان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جون 24 کا سیشن ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے آج کا ایجنڈر لکھ لیتا ہوں جی اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ کہتے ہیں ہم چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے ایجنڈر میں پہلے انٹرو ہوئی جائے گا میں اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں اور سر فرکان کا بھی انٹروڈکشن جو ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے انٹرو ایم ایسے ٹو ایم ایسے ٹو کے بارے میں کیا باتیں ہوتی ہیں ایم ایسے ٹو کیسا پیپر ہے ایم ایسے ٹو کو کیسے لے کے چلنا چاہیے یہ بات ہوگی اچھا اس کے علاوہ ڈوز او ایم ایسے ٹو ایم ایسے ٹو کے اپروچ فور ایم ایسے ٹو کیا ہونی چاہیے اس پہ بات ہوگی اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہ کومن ون ایڈیا لگا میں ایریہ بھی و تو algunas مجن었어요 تو وہ ایریہ بھی میں آپ کے سامنے رگ ہوں گا اس کے بعد میں سرف فرکان کو گو کروں گا bilan udahی بہت سارا مٹیرل ڈڈ ڈی کیا ہو er سر فرکان جو ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزیں دکھا رہے ہوں گے جس میں کہ کہتے ہیں اپروچ ہوگی جس میں ایک ڈیٹیل اپروچ ہوگی بک کا بھی میں اووریو کرا دوں گا کچھ بک کا اووریو سر فرکان آپ کو کریں گے اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا ایک بڑا امپورٹن فیچر ہے اسٹوڈنٹ کے آنسر چیکنگ کا جو لاسٹ اٹھ میں بڑا سکسفل جا اپنے بیسس پہ جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں تینکیو ازامہ تینکیو بیری مچ اچھا جی تھوڑا سا میں اپنا انٹروڈکشن پہلے دے دیتا ہوں نام آپ کو بتا ہے جی سہود تاریک میں نام ہے ایک ایک ریکیپ جلی سے میں اپنا انٹروڈکشن کر دیتا ہوں دو ادار 6 میں میں اپنا O levels complete کیا 2008 میں میں اپنا A levels complete کیا اور اس کے بعد میں نے 2010 میں اپنا ACCA بھی complete کیا پھر مجھے ہوا کہ نہیں ہے یہ بھی کرنا چاہیے تو میں نے ACCA کی exemptions قلیم کر کے میں ایڈمیشن لیا اور 2011 میں میں KPMG کے ساتھ ایسوسییٹڈ ہو گیا ایسا KPMG کے ساتھ جو ہے 2011 سے لیکن 2014 تک آرٹیکل شکا پی ریٹ رہا ہو اس کی 2014 دیسیمبر واز میں ایک qualifying item 2014 دیسیمبر کہہ لیں 2015 کا جنور ہی کہہ لیں i become qualified i completed my my CA 2014 میں جب میں نے مزید 2017 تک KPMG میں ہی کام کیا پھر کچھ ٹائم میں انڈسٹری میں رہا اور پھر آپ آج 2018 سے لے کے اگر میں بات کروں 2018 سے لے کے الحمدللہ اگر میں بات کروں تیچنگ سے لیٹڈ جو ہے وہ اسی طرح کی ٹائم لائن ہے پانچ میں میں نے تیچنگ سکتی تھی O levels میں تھا میں نے O levels کو پڑھانا شروع کر دیا تھا اگر میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دوں پہلے پہلے میں نے 9 years O levels پڑھایا A levels کے کافی سارے پیپر پڑھایا اس کے علاوہ ACCA کے کافی سارے پیپر پڑھایا اور کچھ maths اپریٹوٹ بغیرہ کے جو ہے پیپریشن بھی کڑھای اس کے علاوہ 2 on 14 سے لے کے اگر میں بات کروں تو 2 on 14 was the turning point of my career When I started teaching Module F Management Accounting One of the reason of teaching this Module F Management Accounting was کہ مشکل ترین difficult ترین تو مجھے یہ ہوا کہ یہ پڑھانا چاہی ہو مجھے لگا میں پڑھا سکتا ہوں تو میں نے کہا why not I should اسے کہتا ہوں try my level best اللہ کا شکر ہے within two three attempts جو ہے ہمارے پاس عمداللہ ہنڈیڈ پلس جو ہے وہ ہو گئے اور بہت بڑی motivation جو میں سر فرکان کو بھی کہتا ہوں MSA2 میں بھی وہ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب یہ بچہ یہاں پہ module F مانیجمنٹ اکانٹنگ پاس کرتا تھا تو اس کا اکثر میسیج یہ ہو گیا میں بھی پڑھاتا ہوں تو وہاں بچہ یہ کہتا ہے سر میرا پیپر پاس ہوا ہے خالی اس پیپر سے ایک پیپر پاس بہت ہی ریموٹ چانسے دے نا بی اپ ڈی دیکھا پیپر 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 کرنیا کو پرانی اس کی میں ہوتا الگ بات ہے اس کی میں تو پوسٹیبل ہی نہیں ہے مگر MSA2 کا بچہ جب ہمیں بیسیج کرتا ہے اور کہتا ہے ہمارا پیپر پاس بھی ہو گیا ہے تو آپ کی خوشی ڈبل ہو جاتی ہے ویسے تو student کی کامیابی سے تیچر کو بہت زیادہ سپورٹ پیلتی ہے اور بہت زیادہ جسے گھتا ہے موٹیویشن ہوتی ہے وہ موٹیویشن اور زیادہ لیول پر شلی جاتی ہے جب تیچر کو بتایا جاتا ہے کہ میں کوالی فائی بھی ہو گیا تو دیکھ وزا ریزن آئیم موٹی ویلیف پاس ڈوانس 14 ڈوانس 14 میں بھی پہلے لیسے اس کے علاوہ مجھے پڑھا رہا ہوتا ہوں اس کے علاوہ ایم سی ٹو اور سی پیپ تھری ایس پی ایم ایم سی ٹو سے لیڈیڈ میں سر فرکان کا بڑا شکر گزاروں سر فرکان نے مجھے اپروچ کیا کہ سر ایم سی ٹو پڑھانتے ہیں تو میں نے کہا بلکل میں ایم سی ٹو پڑھان چاہتا ہوں مگر ٹائم کونسٹ کی وجہ سے میں پڑھان نہیں باتا کہ میری یہ ایم سی ٹو پڑھان ہے کہ اگر میں قائم ساف کر سکتا ہوں تو میں ٹو پڑھان گا ہوں گا مرنہ نہیں ہوں گا تو سر کے ساتھ میں بات کرکے اندازہ ہوا کے نہیں ہیں سر ماشاءاللہ بہت انتوسیسٹک ہیں اندہ ماشاءاللہ ٹوان ٹو 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 میں ہمارا بیش ہوا تھا تو آج ہمیں پانچ بیش ہو چکے ہیں چھٹا بیش ہمارا چلنا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو ہے وہ رل بھی اللہ کافی بہتر ہے باقی صرف روکان میں چاہوں گا ایک چھوٹا سا آپ اپنا درہ جو ناکے کسی ریڈ پروڈکشن دیں اور پھر ہم بات کو آگے لے کے جانتے ہیں جیسا کہ سر نے کہا کہ 2021 سے الحمدللہ ہم نے پڑھانا شروع کیا کہ اگر میں بات کروں تو الحمدللہ 2021 میں ہی میں قولیفائی ہوا تھا کرنٹلیا ہم ورکنگ این اسیو سیٹیڈ ویڈ ویڈی بیقی فرم این تیکس اسیو سیٹ کنسولٹنٹ تو یہ میری فیل بھی ہے کنسولٹینسی سرویسز پروڈکرناج انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہ کیسے یہ جو سبجیکت ہے کافی پریکٹیکل ہے کافی یونیک ہے تو جب ایک میں اپنی بات کروں صور جو ہم نے سٹارٹ بھی کیا تھا تو اس وقت بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ کیونکہ میں خود پریکٹیکل یہاں پہ انگیج ہوں بہت ساری اس طرح کنسلٹنسی سرویسز میں تو مجھے کافی جو انا اس میں ایک تو پریکٹیکل ایکسپوزر بھی رہا ہے اور پھر پریکٹیکل ہی اگر آپ دیکھیں پیپر وائز بھی یہ سبجیک رحمت اللہ میں پڑھ کے اور پاس کر کے پھر جو ہے نا آپ لوگوں کو آکے پڑھا رہا ہوں تو یہ بھی ایک کافی انٹریسٹنگ سفر رہا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے باقی یہ ہی ہے کہ ابھی بھی میں بکفور کے ساتھ از ایک ٹیکس کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں اور وہاں پہ بہت سارے بزنس سنانیوز وغیرہ اسی طرح پریکٹیکل ہاتے رہتے ہیں تو کافی ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی رہتی ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ٹیچنگ ایکسپینینس ہے کافی کنیکٹیڈ ہے میرے پریکٹیکل ایکسپینینس کے ساتھ بھی تو یہی میرے ایک شورٹس انٹرکشن تھا Thank you sir Thank you باقی آپ کا انٹرکشن تو اور ریل کیا جا سکتا ہے باقی آپ سیشن جب دیکھیں گے تو اس میں جو ہے کہ کہتے ہیں بلکل سر کی آپ کو قولیٹیز کا ایڈیا ہوگا One of the biggest quality جو میں سر کی کہوں گا کہ سر ماشاءاللہ مارشاللہ ویلی بل رہتے ہیں سٹوینٹ کو اور آنسہ چیکنگ کرنا درافٹنگ چیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا but I think goes to him کہ جس طرح سے جو ہے وہ موق ہمیشہ ہمارا بن رہا ہوتا ہے میسے دو کا وہ چیک بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس پر میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایک بہت بڑا میں جس اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارا ایک فیچر ہے یا کوئی چیز آپ کو ایڈورٹائز کی جاری ہے یہ آپ کو اس لیے میں زیادہ ایمفیسائز ہم کر رہے ہیں کہ یہ ایک اپرچنیٹی ہے فور ایسٹوڈنٹ کہ مطلب ڈائریکٹلی جو ٹیچر ہیں وہ خود جو مطلب انگیز نے پڑھانے میں زیادہ سی بات ہے ان کو ایک ایک ایکسپیئینس ہے وہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو اسٹوڈنٹس کے آنسر الحمدللہ میں چیک کرتے ہوئے اب ہمارا ریسرچ ورک بھی ایک ہے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ انشاءاللہ شو کروں گا تو ہمارا پریکٹیکل ایکسپیئینس ہے سٹوڈنٹس آنسر بھی جو پریکٹیکل آئے کیاپ کے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ بہت بڑی اپرچنیٹی ہے کہ مطلب ٹیچر خود کہہ رہا ہے اب آپ اپنے آنسر مجھے دیں اور ہم آپ کے چیک کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کو بہت سیریس لینا چاہیے اور اس اپرچنیٹی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اویل کرنا چاہیے بلکل صحیح بات اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں میں چھوڑا خفتہ انٹروڈکشن کر کے امیس ایڈو پر کچھ بات کرتے ہیں پھر میں سر فرکان کو تھوڑی در میں ہنڈوور کرتا ہوں چاہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جی امیس ایڈو کے بارے پہلے آپ لوگ مجھے بتائیں نا دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ ہماری سیشن ارینڈ کریں آپ نے امیس ایڈو کے بارے میں کیا کھونا ہے پھر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ امیس ایڈو کو کس طرح لے کے چلنا ہے سیلس سٹڈی سٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آگے جا کے اپروش میں بات کریں گے کہ کوئی سیلس سٹڈی کرنا چاہتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں آپ ان باتوں کا خیال رکھیں خود بھی پیپر کر سکتا ہے اگر آپ کسی ٹائم کونسٹرینٹ کی ویسے یا دوسرے پیپر کی ویسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کلاسز فلی نہیں افورڈ کر سکتا ہے لینا اور ٹائم آپ کے بعد اتنا نہیں ہے تو وہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں پہل تو آپ پتہیں امیس ایڈو کا بارے میں آپ نے سنا کیا ہے what have you been saying about امیس ایڈو کہ کون ہی ہے امیس ایڈو کس طرح کا پیپر ہے تف پیپر کہہ رہے ہیں یہ تو خیز بات کرتے ہیں اس پر تف ہے یا نہیں ہے اور باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں جی ایک تو آنسر آیا ہے تف پیپر ہے اور اس کے علاوہ امیس ایڈو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں پھر ہم امیس ایڈو کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اور اپروچ سب سے ایم بارن بات کی نا کہے کہ ہاو ٹو تفر دن ایمیس ایون یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے جی بلکل ایمیس ایون تفر جو آپ نے آج سے بھیلے زندگی میں کبھی سی اے کی تاریخ میں دیکھا ہی نہیں تھا چھے پیجز کا ایک سوال کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے چھے پیجز میں تو پورا پیپر نمٹ جاتا ہے ہمارا صحیح ہے نا پانچھے پیجز سے زیادہ نمبر پیجز کا تو ہوتا نہیں ہے پیپر ٹھیک ہے نا تو آئی تینک بلکل یہ بار اپنے صحیح کی کہ مائنسٹ پہ پاس کام کرنا پڑھتا ہمیں بہت زیادہ اور وہ اپروچ ہی یہ ہے کہ آپ کیسے مائنسٹ کرتے ہیں اچھے بزنس پرسپیکٹیو رکھنا ہوگا ایان بلکل صحیح کا اگین رابیل نے کہا ہے جی آئی ہر ایم ایسے بی ایو ایس پی ایم لیکن صرف اکان کے ایڈیا بلکل رابیل خوڑی دیر میں بات ہوگی بی ایم ایسے بی ایم ایسے بہت نیکس لیو ملکل میں بات درا نہیں اس کا پاسکنگ پسند بھی اتنا برا مطلب اگر گر دس پندرہ پسند ایسا نہیں ایسا بی بہت بلکل صحیح بھی ایسے بھی 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 بلکل کاشی کاشی کشک بھی 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 آن بہت بڑا رول ہے میں نے اس لئے سکرین پر لکھ دیا ہے تاکہ میں اس پر بات کروں یہ سارے چلنجز رہتے ہیں اچھا پیپر کی لنس کے بارے میں کسی نے نہیں کہا ٹھیک ہے جی یہ کسی نہیں بتا ہی تو خیر ہے کہ اب یہ سوفٹر پہ ہو رہا ہے دو اٹم سے صحیح ہے بڑھ یہ پیپر کی لنس سے بھی پارٹ میں شوز رہا ہے بھی تھوڑا سا بہتر ہوگی ہے ٹھیک ہے اچھا تو امی سے دور کہ اندر بہت کر دیں گے جو ہے وہ کسی کی ہے اس کے اندار میں جانسے رہے ہیں ٹھیک ہے جی میںhaba سی سیکھن мяс پہار کیا ہو خنگی ہے اس کے اندار اسم چانچیں皮ئو ایڈیسی کے اندر جو جو ہے وہ بھی ایڈی ہے اس کے اندار constellation کا ایڈیا ہے ٹھیک ہے جی اس کر دعا ہے اس کے اندار تیکسیشن کا ایڈیا دعا ہے اس کے اندھر美元ائ چانچ کشارن کے اولین کا یعکrellہ اگر آپ اور کریں گرد میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی اگر آپ کا ایریا بھی آتا ہے میکس پلیٹ ہے سیدھا 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 پیپر نہیں ہے جیسے سر حرکان نے کہا کہ بھئی اچھا یہ کیوں کیا سر حریبیس پہ ہمارے جو اس پیم کے ڈیٹیر میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں اور یہ بات آپ کو سر حرکان تھوئی جیسے میں بتائیں گے بھی کہ کیوں یہ پیپر آیا دنیا میں کہ بھئی آپ پریکٹیکلی دنیا میں غدم رکھنے جا رہو آپ آگے جا کے cfo بننے جاؤ گے ڈیٹر فائننس بننے جاؤ گے اگر آپ کا اللہ بھلا کرے یہ صرف اور صرف اکاونٹنگ کی فیل میں چارڈر اکاونٹنٹ ہوں میں ملٹانیشنل کو جانتا ہوں میرا کلائنٹ تھا ابھی کافی ٹائم تک میرا کلائنٹ تھا اس کا جو cf ہوئے اگر آپ کو ابھی سے پرپیر کریں جا رہے ہیں کامپلیک سنریو میں جب آٹھ ڈرس سنریو ایک ساتھ آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے ایک ہی سنریو میں تو اس وقت آپ کو کیسے پلان کرنے کیسے رسل پیکنگ کرنی ہے وہ ساری باتیں آپ کو یہاں پر سب جائیں جائیں گی اچھا آئی کے بک کام آتی ہے جی بلکل ایس پیم کی بک کام آتی ہے بلکل صحیح کا آپ نے ایسا ہے محمد بن قوت پانچ بک سلا ہوتی ہے جی اپن بک ہوتا ہے یہ کسی نہیں پتایا ہے پانچ بک سلا ہو پانچ بک سلا ہو آئے اپن بک ہوتا ہے اس میں بات کریں گے کونسی بک لے جانے چاہیے کو نہیں لے جانے چیز کیسے کسی اٹلائیٹ کرنی چاہیے اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسا ہی پڑھائے ایسا ہی پڑھائے سری فرانا والا اول بی ایم ایس صرف ایک چلیس ہی بات کرنی اوامہ بن پڑھا ہے محمد بن گوارل نے اپنے ایرائے سامسنگ صاحب نے یم پڑھا ہے محمد ایمر نے اپنے اپنے اٹھائے اور باقی لوگے بھی آنسر آ رہے ہیں آیاں نے ایس پیم پڑھا ہے جنہوں نے اپنے میں زیادہ میں بھی دائیہ ورد ہوتی ہے مگر جنہوں نے بیئے ایس پڑھا ہوئے ہیں ان کو میں بتا جوں کہ ایس بائی میچ میں اتنا ناہدہ اگر مجھے کہتا ہے سر میں نے تو بی امس پڑھا ہوا ہے میں نے تو بی امس پڑھا ہوا ہے ایسے پڑھائے جائے گا کہ آپ کو آتا ہی نہیں ہے سب کو یہ بتایا جائے گا ایسے پڑھائے جائے گا تو اسی لئے آپ یہ پریشان نہیں ہوگیا میں واپس آتا ہوں ایسے پڑھائے جو میں بات کر رہا تھا آپ سے تو یہ سارے ایڈیاز ہیں اچھا ایک بات اور بڑی بہترین ہے کہ یہ پریکٹیکل پیپر ہے اس میں اچھا ایک اور چیز بی ایف ڈی کے لیے بھی میں بات کر رہا ہوں گا یہاں پہ بی ایف ڈی کا وہ سوال نہیں آئے گا ڈی بھی کلکولیٹ کر لو ویڈ کلکولیٹ کر لو بزنس کی ویلیو کلکولیٹ کر لو آ سکتا ہے limited limited یہاں کیا سوال آتا ہے یہاں ڈی بھی کلکولیٹ کرو ایے极 γےٹ اور اس نے کر ریا ہے تو یہاں ڈی بھی کن کرو ڈی بھی کسی کرنے کے کوئی ایسی ڈی دوUND کرنے کا وہاں کیا specially نکلی نہیں 是ا inflammatory ہے میں working figures کی بات نہیں کر رہا میں evaluation کی بات کر رہا ہوں تو کیا کریں اب evaluation سن لیں ہم دیکھیں گے reliability of cash flows یا جو cash flow ہم use کریں reliable ہیں کیا اس میں کوئی question mark تو نہیں ہے scenario سے پکڑنے ہی کوئی کریں گے reliability of discount rate کیا discount rate use کیا ہے وہ reliable ہے calculation نہیں کر رہا دیکھو آپ بات میں نہیں سمجھ رہو میں کہہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے calculation نہیں کروا رہا میں evaluate کروا رہا ہوں اس میں 5 سال کا project ہے آپ evaluate کریں گے کیا project 5 سال پہ ڈیٹ ہو جائے گا کیا project کیلائی 5 سال صحیح ہے کیا project infinite تک جا سکتا ہے اگر infinite تک نہیں جا سکتا تو کیا 15 سال تک جا سکتا ہے 10 سال جا سکتا ہے project life reliability of project life اس کے علاوہ صرف یہ نہیں آپ کو scenario سے connect کرنا ہے وہ کہہ رہے sale بڑھ رہی ہے تو بھائیہ sale کیوں بڑھ رہی ہے selling price بڑھ اچھا sale بڑھ رہی ہے تو cost بھی بڑھنی چاہیے sale بھی بڑھ رہی ہے تو cost بھی بڑھنی چاہیے بٹ ہم نے دیکھا کہ cost کم سے بڑھ یا gp margin بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے selling price زیادہ بڑھ رہی ہے دیکھیں نا اگر sale جو ہے 100 روپے سے 200 ہو رہی ہے اور cost جو ہے وہ اگر 50 کی 50 ہی رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ سے selling price بڑھ رہی ہے یہ آپ نے volume نہیں بڑھایا کیونکہ volume بڑھاتے تو cost بڑھتی تو آپ کو evaluate کرنا پڑھے گا کہ یا جو sale increase لگ رہا ہے یہ volume based لگ رہا ہے یا price based لگ رہا ہے اس پہ بھی بات کرنی پڑھے گی تو کہنے کا مطلب ہے کہ بڑھا بہترین tax rate پہ بات کرنی پڑھے گی کہ یا tax higher اس میں advance tax تو نہیں لگتا ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب ہے بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں آپ کو evaluation میں کرنی ہوں گی جو کہ آپ کو during the session بتا دی جائیں گی بتا دی جائیں گی reliability کہ کیا یہ غلط figure تو نہیں آ گئی ہے کیا یہ advertisement cost شروع میں زیادہ ہونی چاہیے شروع میں کم دکھا رہا ہے بات میں زیادہ دکھا رہا ہے ہم نے تو پڑھا تھا product life cycle میں پڑھایا تھا کہ شروع میں advertisement کو زیادہ ہوتی ہے یہ NPV calculate کتے شروع میں advertisement پر کم دکھا رہا ہے بات میں زیادہ دکھا رہا ہے اس کو evaluate کرنی کی ضرورت ہے پوچھنے کی ضرورت ہے بھائی consider کر لو یہ غلط تو نہیں ہو گیا آپ سے تو بات میں ہی سمجھ آ رہی practical aspect کا paper ہے اچھا ایک اور بات پڑھی important ہے بی اوٹی کے کوئی topic یہاں بہت زیادہ important ہو جائیں گے ویسے تو کافی سارا area important ہے بی اوٹی کا سب ہی آپ کو پڑھنا چاہیے portal میں بھی رکھ دیا بی اوٹی کا limited course پورا course نہیں مگر کچھ topic میں کونگا اس کو زیادہ ویٹا ہی تینیو کی source of finance کا سوال ہر دوسری ڈی سی ٹی ٹی ایم میں آتا ہے ڈیٹ تے فائننس کریں ایک ویٹی تے فائننس کریں جو لوگ بی اوٹی تے کے فارغ ہوئے ہیں بی بی یہ جنہوں نے بی اوٹی 6 مینے پہلے پڑھا تھا وہ یہ بات second کریں گے کہ اب یہ topic source of finance کا paper میں زیادہ آنے لگا ہے بی اوٹی کے paper میں بھی زیادہ آنے لگا ہے ایسا ہے نہیں ہے بتائیں کیا کہتے ہیں ہاں تو کہنے کا مطلب ہے کہ بلکل اس بار بھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسی لئے آپ کو تیار کر رہا ہے اسی اتنا کچھ لوگوں کو شکایت ہو رہی ہے شکایت تو نہیں ہونی چاہیے بی اوٹی میں تھیوری بہت آ رہی ہے اور بھائی تھیوری اس لئے آ رہی کیونکہ ایم ایسے ٹو میں میں نے آپ کو بتا ہے ان پی بھی کیلگولیٹ نہیں کرنے کو آ رہی ان پی بھی ایوٹی کرنے کو آ رہی ہے کیا کہ وہ بھی کیلگولیٹ کیا کہ کیلگولیٹ کیا کہ کو آ رہی ہیں موڑی تو بھی بہت کنی با ہ مرڈر انٹی کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بی ایوٹی میں لازمی آتا ہے مرڈر انٹی کوئر بہت نظر آئے گا کہ آپ کو پورا سنیریو دے دے گا وہ بولے گا یہ مرڈر انٹی کوئر آپ بتاؤ کیا کرنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور جو ایڈیا جو بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ ورکنگ کیا بل کا ایڈیا بھی میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ریڈاز بھی ہونا چاہیے اس میں سوال بن رہا ہوتا ہے پھر یہ وہ کیا نام تھا ایڈیا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کے لیے زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کا جس کو بھی وہ تھوڑا سا صحیح طریقے سے جو نا میں نے دیکھا کہ وہ باقی لیزو بھرو بھی آیا وہ بھی آیا یہ ساری چیزیں میں آپ کو ابھی پورٹل ویڈڈ کراؤں گا نا بلکہ پورٹل ویڈڈ کراؤں دوں میں اگر آپ کے سامنے آ رہے یہ دیکھیں یہ بورا ماشراللہ ہمارا اورگانائی سا پورٹل ہے اس پر تھوڑی اور بات ہوگی یہ میں صرف ابھی اس لیے رکھا کہ آپ کو صرف آپ دیکھیں اس میں پرفومنس میجرمنٹ کا جو ایریہ ہے اس میں یہ پورا جو ہے نا کہہ کرتے ہیں نا یہ سیدھا آ رہی ہیں اسی سیلو کے بھی سوال ہے ٹھیک ہے اسی سیلو کے ٹھیک ٹھیک سوال ہے وہ ہے تھیوری ہے پرفومنس میجرمنٹ کا ایریہ ہے صحیح ہے سوال ہوا ہے نیچے اگر آپ آتے ہیں تو بی ایوڈی کے اور ایریہ میں ہمارے پر صورت ہے اللہ 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 کرے آپ کا سائے کے ساکٹر پر صورت ہے ریورس ٹیک آور کا ایک پڑا ایمپورٹنٹ کونسپٹ ہے یہ دیکھیں یہ آیا ہے ریورس ٹیک آور اس کے علاوہ پرفومنس میجرمنٹ ہے اس کے علاوہ وریکنگ کیاوڑل فائننسیگ وریکنگ کیاوڑل سائکل اس کو میں کہوں گا کہ آپ نے جو اینا کیا کہتے ہیں صحیح طرح کرنا ہے یہ پہلے بی ایمٹی میں ہوتا تھا پرانے والے بی ایمٹی اب نئی سکم میں نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں میں آپ کو یہ ٹاپک یہ بھی ایکسس کرا دوں گا اس کے علاوہ وریکنگ کیاوڑل آگیا یہ آگیا اوٹسورسنگ نپی بی فور ایکس توٹس و فائننس آپ دیکھیں یہ سارا ایلیا یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے پھر اور نیچے آجا یہ بھی ایک بڑا کیا لیا رہتا ہے ہاں یہ ابھی ہم پورٹل کو واپس ہے دیکھتے ہیں بلکل میں ایک دفعہ واپس پورٹل کو پورٹل بلکہ ابھی کھولی لیا ہے تو دکھا رہتے ہیں یہ دیکھیں لائیو انیلسیس سٹونٹ آنسر یہ جو ہم اسائیمنٹ دیر کی باتیں نہیں کر رہے تھے ابھی سر فرکان نے سوئی دیر پہلے بات کی کیا تیچر آپ کے سامنے آویلی بل ہے یہ دیکھیں اسائیمنٹ بھی آویلی بل ہے مجھے اللہی بلکل میں ہے دیکھیں اسائیمنٹ کے لیکچر بھی ہم نے کھولے بھی کچھ کھولے بھی کچھ ڈیمو کے طور پہ آ رہے کچھ نہیں آ رہے کچھ بھی کتنے ایسیمنٹ پہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات تو یہ سات آپ کے سامنے دیکھیں پورے پورے جو هلوکی کہتا ہیں یاں پہ ڈکھے ہوئے ہیں کہ کہتا ہیں یہ سر نے لائیو کلاس کے اندر جو ہلا نفتے دکھیں ہے کہ اس کو چیک کیا اس کو چیک کیا اس کو چیک کیا اور یہ اسائیمنٹ پر جو ہے سر نے ایک وہ کیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بہت important تھا اس کے علاوہ وہ software کی پریکٹس بھی ہے ہم نے الگ سے ڈالتی ہے دکھا رہے تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں 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 کچھ لوگ کو پریشانی ہوتی ہے software پر کیسے کام ہوگا تو اس کے لیے بھی دیکھیں آپ اگر کتنے ساتھ لیکچے آپ کو نظار ہیں اس پر کیا کہتے ہیں سیون بی تک ساتھ سامنے لیکچر اٹلیس نظار ہے اس کے علاوہ کچھ اور پریکٹس ہے جو ہم نے کیا کہتے ہیں software پہ کیا اچھا کہ ہم نے ایک بار نیا کام کیا کچھ شکریہ دھو ہوتی ہے سارے لیکچر پہ زیادہ ہیں ہم نے کچھ optional کی فیل بھی ایٹ کی ہے دیکھ رہے ہیں یہ optional کی فیل بھی ایٹ کی ہے تاکہ یہ اگر کوئی سال کے طور پر نہیں وہ کر پارہ کیا کہتے ہیں ساری ویڈیو دیکھ پارہ تو کم از کم آپ WHO ڈی ت اپس ڈی ہے ڈی آمدر کچھ نریجا رہا ہمہر grew بیمیٹی کے لیکچر لیمیٹیڈ سارے نہیں لیمیٹیڈ پورٹل پہ رکھت دیئے کہیں تاکہ آپ اپنا پیمیٹی کو ریوائیز جب وہ لیکچر اوپسنل ہے جن کے پاس بیمٹی کا تکڑا ریشٹر بناوا ہے آپ سب سے میری گزاری سے جہاں سے بھی آپ نے پڑھا ہے مجھ سے پڑھا ہے کہیں ہوں سے پڑھا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ کا جو بیمٹی کا ریشٹر ہے آپ وہ پڑھ لیے اس طریقے سے آپ کو میری بات سمجھ نہیں ہے میری بات سمجھ نہیں ہے اگر اگر ریشٹر ہے بنا بیمٹی کا so it will be enough for you to revise but obviously don't limit your time to these topics میں اور بھی topic ہے میں ایسے replacement بھی ڈال سکتا ہوں میں نے بھی آپ کو وہ بھی NPV بھی ڈکھا جیا ایسا نہیں NPV نہیں آتا foreign investment basis کے اندر important ہوتا ہے foreign investment dividend theories پہ بڑی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جو سوال آیا کسی کا ایک منتر سوال دیکھ لیتے ہیں کیا سوال آیا جی ایک سوال ہے پہ topic revise بھی کروائیں گے بیمٹی اور اس پیم کے یہ صرف پر ڈائریک کروائیں گے اچھا اس پہ اسامہ ایسا ہے کہ بیمٹی کے کون کونسپ کے لیے میں نے آپ کو بتایا آپ اس کا ریشٹر دیکھوں اور میں نے اس کے لیکچر بیمٹی کے لیمٹیڈ ڈال دیئے سارے نہیں دیلیمٹیڈ سر فورکان کے بارے میں میں کہوں گا ایک اچھی بات ہے سر فورکان جو ہے وہ کلاس کے اندر اپنے dedicated session کے اندر ریویجن کرا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ practice question میں جارگن use کرنے ہوتے ہیں terminologies کو apply کرنا ہوتے ہیں تو سر یہ کرتے ہیں کہ پہلے ایک چیز سکھاتے ہیں اسی کا practice question کرا جیتے ہیں تو اس پہ بھی سر دوئی دیر میں بات بھی کریں گے ٹھیک ہے کچھ کام آپ کو کرنا پڑے گا کچھ کام جو ہے وہ class میں ہو جائے گا اور icw کے رولے میں بلکل بات کریں ٹھیک ہے اچھا یہ سارے area جو bfd کے related ہیں بٹ آپ کو میں واپس بتا رہا ہوں کہ اس میں سوال یہ نہیں آئے گا جی سر سر کچھ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں سر میں میں نہیں کر رہا بھی اچھا یہ ایک ہم نے جو بات کر لی اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی msa2 کے intro میں بات ہو گئی اب approach کیا ہونی چاہیے approach دو الگ الگ approaches follow کر سکتے ہیں مگر ڈینڈ آپ کو جانا جو نا ایک ہی چیسے کہتے ہیں کہ direction آپ کی جو ہے وہ ایک ہی طرف ہونی چاہیے راستہ کچھ بھی آپ follow کر سکتے ہیں ہم approach ہی recommend کرتے ہیں کہ آپ revise کریں اگر کوئی self study کر رہا ہے تو وہ revise کریں bfd کو وہ revise کریں SPM کو مگر اب بھی تو اصل کام پھرو ہوگا جب آپ نے bfd اور SPM revise کر رہی ہے کوئی major چنگ یہاں سے taxation وغیرہ کا area بھی ہے ٹھیک ہے اس پر میں بات کرتا ہوں بہت چاہ سوال آئے اس کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے بہت اگر آپ خود کریں تو آپ کو یہ پہلے آپ میسے ڈو کی آئیک کب کی ڈو ورگبوک ہے وہ اسکا آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ آئے کی ای کے اپنا کوئی standpoint nNngہیں ہے میسے ڈو کا پتہ نہیں بات آئی کے اپنا کوئی study ڈیڈک نہیں ہے آئی کے کہتا ہے کہ ہی سی w کا جو study ڈیڈک سو آپ follow کروں ہم بھی یہی تو آتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ آئی سی w study ڈیڈک جو ہے وہ آپ follow کر لیں یہ study ڈیڈک جو ہے وہ soft میں مجھے اگر آپ کو اس میں موجود ہے مجھے اگر آپ کی کتاب سے کہیں تو زیادہ بیٹر ہے مجھے اگر آپ کی سمجھنٹ نہیں ہے کتاب سے کریں تو ہم کلاس میں کرا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو تکڑ لیں سوال پڑھیں اور اس کا آنسر جانے کی کوشش کریں مگر کہنے کا مطلب ہے کہ ریویجن کے بعد جائیں اگر آپ سوال اپروچ کرتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا ہم بھی یہ نہیں کرتے ہیں کلاس میں ہم بھی اسی لئے پہلے بیگراؤنڈ آپ کو دیں گے اس کے بعد لے کے جائیں گے بی ایوٹی کے کچھ کونسپٹ ہیں وہ پہلے آپ کو اسی ویڈیو میں تھوڑا سا بیگراؤنڈ دے دیا جائے گا مگر ایس پیم کے کونسپٹ کے لئے سر پورا سرفرکان آپ کو پورا وہ دکھائیں گے کتاب سے پوری مارکنگ کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کونسپٹ کو اپلایا ہوتا دیکھیں گے سوال پر یہ جو ریسٹ ہیں کہ پاسپٹ ہونے چاہیے یہ آپ کے اٹلیسٹ ساکٹرے پہ ہونے چاہیے اٹلیسٹ تین سے پانچ ہونے چاہیے اور آئی کے ساکٹرے پہ ہونے کیا یہ بات سمجھ آتی ٹھیک ہے جی ایک کام اور کریں یہ جتنا بھی کام آپ کر رہے ہیں یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو کہتے ہیں یہ ساری کی ساری پریکٹس فل فارم میں کریں یہ نہیں کہ بلٹ بنا کے کر لیا فل فارم میں کریں complete answer complete answer لکھیں سلوشن ہے اور سیکنڈلی بہت امورنٹ بات یہ ہے کہ پہلے اپنا آنسا آپ رائیٹ کریں پھر compare یور آنسا سلوشن جو بھی آئی سلوشن ہے اس سے compare کریں سلوشن 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 فائدہ ایک اور گام بھی کرنا ہے and write down missing point میں یہ نہیں کہا وہاں کے answer بڑے لندی ہوتے ہیں missing point یہاں بھلے آپ points لکھ لیں یہاں بھلے آپ فل پل نہ لکھیں یہاں بھلے آپ points لکھ لیں مگر میرا point سمجھے کرنا کیا ہے آپ نے یہ جتنی بھی practice آپ کر رہے ہو لیکن ہمارے ساتھ کر رہے ہو ہم پاس میں کہ SPM کو رہے کم ٹائم دیا گیا ہے پھر اب MSA2 کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری nature ہے ہمیں theory میں نیند آتی ہے ہمیں theory میں سوستی آتی ہے پڑھا ماشاء اللہ آپ پہلی ایٹم نہیں نکلا اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلی ایٹم میں پاس نہیں ہوئے تھے تو فرسٹریشن ہوئی تھی آپ کو کیا یہ فیلنگ آئی تھی کہ یار میں اس پر ڈھوزا ٹائم دے دیا ہوتا تو شاہد میں پاس کر جاتا بیسیکلی پہلے ایٹم بھی نہیں پاس ہوگا تب یہ پیپر کو ہم ہنگل کر پائیں گے کیونکہ بی ایم کی نوالجز تھی سب کچھ پڑھ گیا تھا لیکن جب پیپر میں دیکھا تو بات ہی کچھ اور تھی جیسے آپ نے بات بھی کریں گے تو یہ چیز ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ بات ایان نے بات کی تھی کہ یہ بہت ڈیفرنٹ مائنشیٹ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے جسے کسی نے کمنڈ کیا تھا ایان نے گا تا مائنشیٹ نورمل پیپر سہی پرانے چیز سای بات کی چلنا پی ایس آئیس چلنا آئیس 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 آپ بلو گی یہ جب آپ یہ بات لکھو گے نا یہ جس is the most crucial thing write down missing point تو آپ کے لئے کام ہوگا اچھا ایک بات بات بتا دوں میں سے ٹائم ہے آپ کے پاس آپ کے پاس آج ٹائم ہے آپ مانو یا نا مانو اور مجھے میں آپ کو بتا دوں اپنے تجربے کی بیس پر ٹائم ضائع ہو جاتا ہے 99% کیس میں ٹائم ضائع ہو جاتا ہے آج آپ کھڑے ہو 16 دسمبر کو 16 دسمبر کو آپ کھڑے ہو میں آپ کو categorically کہہ رہا ہوں سیلا دسمبر اور ریلٹ کب ہے آپ کا 22 کو ہے کب 24 کو ہے can you tell me the exact date of result i'm sorry i'm missing what's the exact date 20s میں کوئی date ہے کوئی date بتائیں 20 ہے 22 ہے نہیں i think 24 22 ہے چلو 22 جنوری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اسامہ نے کا 22 ہے جی آیا نے کا 22 ہے اب 16 دسمبر سے 22 جنوری یا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ تقریباً 5 ہفتے بانتے ہیں 5 ویکس مندے کو ڈلتا تھا نا جب سردے کو بیٹھیں 5 5 ویکس ایک سنڈے اور بھی ہے تو اس میں پانچ سنڈے 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 یہ پورے پانچ ویکس ہیں آپ کچھ بھی نہ کریں صرف سنڈے سنڈے بھی کلاس لیتے ہیں تو آپ کے باقی دیارہ دن تو صرف ویکنڈ کے ہیں آپ کے دائیں بہت بیزی رہتا ہوں جی پرم کو جب pressure اور ایسا ہے اور ویسا ہے ٹھیک کہ 24 کو مسئلہ نہیں دو دن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر آپ میرا پوائنٹ میں کیا کہا رہا ہوں یہ آپ اس ٹائم کو ڈیوٹلائیٹ کرو ڈیو کو آپ پڑھ لو دیکھو ڈیو آپ کو دینا ہے آپ اس کے پر ڈیو نہیں ہو سکتے ہیں سر میرا بی اچھا نہیں ہوا سر میرا ڈاوٹ ہے تو میں کیا کروں گی آپ ایسے ٹھیک پڑھنا شروع کرو ایسا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کلاس لوگ یہ نہیں بات ہو رہی کلاس لینے نہیں لانا ہو تو آپ کا اپنا میٹر ہے مگر آپ پڑھنا تو شروع کرو یار اپروچ تو لگاو ہاں وہ ہم سے اگر لیتے ہو خدا ناگزہ ریل پلاس میں نے سو جاتا ہے وہ مسئلہ نہیں فریز ہو جاتا ہے ہمارے یہاں ریپنڈ کی بھی پولیسی ہے فریز تو بغیر چارجس کے ہو جاتا ہے تو وہ بھی یشو نہیں ہے کہ خدا ناگزہ آپ کو کبھی ڈیسیجن مائنڈ چینج کرنا پڑ گیا کہ آپ نے بولا یار میں تو فس گیا جیسے کہتے ہیں امیس ایڈو پڑھ کے پسنگی نہیں آپ نقصان نہیں ہوگا آپ اپسر ایڈی کریں کچھ بھی کریں یہ ٹائم یٹلائیز کریں کیونکہ میں آپ کو سیلس بتا رہا ہوں یہ ٹائم گزر جائے گا سیلس والدن آپ بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بھی ایو ڈی ایسی پیف سب پاس ہوا ہوگا اور سوچے ہوگے یار اپنے امیس ایڈو تو پڑھنا ہی نہیں شروع کی ٹھیک ہے تو پلیز یہ بات ذائن میں رکھیں اچھا اس بار کا MSAT کو پیپر کیسا ہے کسی نے پوچھا ہے آپ نے سینئر سے اس بار MSAT کو پیپر کیسا ہے کسی نے آئیڈیا لیا ایسا ہی یہ مثلا کوئی بات چیز کا ہی کسی سیںنئر کے ساتھ استاقی آئے کا کہہ رہے ہیں سیمسن کی رہے ہیں موڈرر ہے اسامہ کہہ رہے ہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے اچھا اور دو لوگوں نے پوچھا ہے خالی اتنے لوگوں میں سے اور کسی کوئی بات ہوئی ہے فیصلی ہیں چلاؤ تو پیپر میں آپ کو بتا دوں گا دیکھو اگزامل نے نا سوفٹیر بیس پیپر کیا ہے تو تھوڑا حل کا ہاتھ رکھ رہا ہے اب سوفٹیر کو ہو گئے دو اٹنٹ میری بات سمجھا رہی ہے اس کا پاسنگ پرسنٹیج میں آپ کو دکھا رہتا ہوں اس کا پاسنگ پرسنٹیج نہیں ہے یا دیکھو فورٹی آیا ہے سامر ٹیس میں تو مجھے پتا ہے فورٹی نہیں آتا یہ دیکھ رہو فورٹی پرسنٹ پرسنٹ پرسنٹیج جال اگزامل ہے کمنٹ میں فورٹی پرسنٹ لکھا ہے سوری یہ تھوڑا سا سائز جو ہے اس کا چھوٹا ہے بھی بڑا نہیں ہوا بھا اس کا کیا نام ہے ہماری سکرین کا لینڈی بٹ مینے جو بلی ہے سامر سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ فورٹی سک پرسنٹ ونٹر بائیس میں کتنا پرسنٹ فورٹی سک پرسنٹ سامر ٹیس میں چالیز پرسنٹ ٹھیک ہے بٹ پاس میں ایسا نہیں ہوتا تھا یہ کون سا پیپر ہے سامر بائیس سامر بائیس میں دیکھیں سامر بائیس میں دیکھیں سامر بائیس میں دیکھیں اور ہماری پاس کوئی اور مارکنگ سکی میں 33 پرسنٹ مگر یہ فورٹیز میں چل جاتا بھی بٹ میں آپ کو سیریز بتا رہا ہوں کہ یہ کو بروسہ نہیں گرامنا تو پلیز اس کو لائٹ لی نہیں لیجے گا اور میں نے کہا نا یہ مزاج بہت دیفرنٹ ہے آپ آئی آئی کےپ کی ورک بک سوال کرنے بیٹھیں گے صرف سرکان پر آئی کسٹ کرائیں گے بھی تجھے نہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا بولو کہ یہ کیا الگ جنیا چل رہے گا اچھا اب جلدی سے پس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا سرکان ویڈ کریں اپروچ پر بات ہو گئی ہے کومن اریاز پر بات ہو گئی کومن ایراز میں نے پہلا دکھ لیا تھے اور بس ایک چیز میں آپ کو پورٹل پر رکھار دوں پھر میں سرکر کون ko ہماری ایک بلیسنگ ہے کہ اگر آپ کو ایک تیچر اگر آپ کو آپ کا تیچر جو ہے وہ آنسر چیک کر کے دے رہے چارڈر اکاؤنٹین کولیفائیڈ ہے اتنے پرانے تائم سے پڑھا رہا ہے امیسے تو ہماری کتنے اسٹرونٹ خود چارڈر اکاؤنٹین ہے ماشاءاللہ تو یار اگر وہ مطلب اتنی آپ کے لیے ایکسٹر مائل چلنے کو تیار ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں وہ کرتے تو یہ میں ابھی بات نہیں کر رہا پیپر سے پہلے بھی ہمیں یہ بڑی شکایت رہتی ہے اسٹرونٹ سے کہ یار مطلب آپ لوگ تو ذرا پارٹسے بیٹ کرو صحیح ہے تو یہ بلیس کو رکھے گا چاہیے ہمارا پورٹل ہے میں ایک دور کی شکل دکھانا چاہ رہا ہوں پھر میں سرفوکان میں انڈور کرتا ہوں سرفوکان نے کی چیم نالجیز اپروچز سپیسیوک اپروچ چوپک بائی چوپک بے اسپروچ میں بات کرنی ہے چاہیے ہماری کتاب بھی ہے میں چاہوں گا وہ بھی میں آپ لوگ کو دیکھوں اچھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی کتاب آگئی ہے ہماری ڈیڈیڈیڈیڈڈ کتاب ہے ڈیڈیڈیڈے ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈے ہر چپٹر کے بارے میں سر کی سملی بوجود ہے ہر چپٹر کا لیکچر ہر سارسات کرا رہا ہے ایتکس کا ایریہ سرفرکان کر رہے ہوں گے میرا ایریہ آگیا ستاہہ ہیں پرومیل فائنشل پرومیل میجرمینٹ کائی لیا کس پیج میں کیا کیا موجود ہے انویسٹر میجرمینٹ کائی لیا اور سب ٹاپکس بزنس ویڈیشن مرڈ ایک وزیشن کرنسی ہی جنگ ورکنگ گفرل دیوی فائنشل کس پرومیل بجائی لیا ہے اور فوری فامولا بک میں نے یہاں پہ کوپی کر دی ہے یہ آپ کو مل جائے گی مرد پاند بکس ہلا ہوتی ہیں آپ بنام سے بلکل لیکے جائیں ہماری بک بھی لیکے جائیں اور آپ آئیس او کی بک بھی لیکے جائیں بڑے بہر ایمپورٹن سی محق ڈالا ہے ایک محق آپ کی بک موجود ہے ہر اٹیم میں ہمارا ایک محق لازمی ہوتا ہے پرسن ہی چیک کرتے ہیں پریکٹس کوششن ہے آئی کے پاس کچھ کونکلوجن ہے جی کیسے انسٹرکٹر رائیٹنگ بڑی پیاری ٹیم ہے انسٹرکٹر رائیٹنگ آپ کو آگے جا کے بتا رہوں گے کیا مطلب ہے انسٹرکٹر رائیٹنگ کیسے ہم اسے بیبر میں ہلو لے سکتے ہیں آپ کے بعد کی پوائنٹ ہر چپٹر کی کی پوائنٹ سمریہ صرف رکانے بنائیں گے ہر ریپٹر کی ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظرہ آگے یہ پوری ہماری کتاب ہے یہ میں آپ کو اگر شروع کروں تو تقریباً یہ ہماری اچھے خاتے پیجز کی کتاب جو ہے وہ موجود ہے اگر ہم جائے این میں یہ ریکھیں ہر کوششن کی سمریز یہ بھی سرپرکان نے یہاں پہ رکھا ہوئی اچھا پورٹل میں آپ کو دکھا رہا تھا ایک دوہ بس پورٹل دکھا رہا تھا پھر میں سرپرکان کو انڈور کرتا ہوں سر ویڈ کریں بہت سائی کیسے دیکھنی ہے دیکھانی ہے اچھا جی یہ چپٹر وہی چپٹر جو کتاب میں چپٹر دے دیکھیں پورٹل کو سیتا آگیا ہے پھر ایٹکس آگیا ہے پھر آگیا ہے پھر میرا ایڈیا شروع ہو ٹھیک ہے میرا ایڈیا تین میں پچیس گوشت آنا ہے تقریباً بی ایڈی پڑھوم میجرمیٹ ایڈیا کے اور اس کے بعد آئی کاف سوفٹری کی پریکٹس کا انیل سے آگے لائیو انیل سے اسٹو انیل سے یہ ایک بہت ہمارڈ ایڈیا تا یہ ہم نے wild کر دیا ہے اور اس کے لعبا کی ٹپس چوٹس کی آئے ہیں آخر میں اس پر بات کیے سرنے کہ ٹیک کچھ ٹیک سیشن کے لیکٹس ہن نے definitely رکھے ہیں ان제가 چنجز آئی گی بجٹ اس میں تک کہتے ہیں ٹیکس میں وہ بھی ہمیں ٹیک سکتے پاس کے پاس نہیں میں وہ تقریباً چکتے ہیں ایم سن ٹو لیٹڈ ٹیک ہے اب دیٹس جو آئی ہے نے اپ ڈیٹس آگیا تو کوئی پرانا آپ نے ٹیک پڑھا بیا تو اس بھی آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور کونکلوزن سے نام سے بھی سرفرکان نے ایک بلکل دیکھیں ڈیڈیٹیٹ اپرٹ ہے اور دیکھیں ایک دیڈیٹیٹ اپرٹ ہے اور دیکھیں ایک دیکھیں آپ کو سٹریٹ تیچر مل لائے آپ کو سبسکتے ہیں آپ کے پاس آفیلیبل بھی ہے آپ اسے ڈرکٹنگ بھی چک کرا سکتے ہو آپ اسے اپنی کوئیری بھی بھی سکتے ہو آپ کو آنسر بھی کر رہا ہے تو یہاں it should be regarded it should be appreciated and once again i would like to say that now please utilize this time whether you want to do self-study or you want to take classes it's your decision but please just utilize this time آپ کو واپس نہیں ملے گا نہیں ملے گا بلکل یہ سکتے ہیں ہماری اپروچ یہ ہی ہے کہ ابھی آپ کو یہ کہیں گے کہ ابھی ہماری msd کی بک ہے بالکل ہے ہماری اپر لینڈی آل ہے رابیل بلکل صحیح ہے اور آپ کا software پہ practice اتنا ہوئے کہ software کی جو practice ہے نا آپ آخری دو مہینے میں بھی کرو نا ہو جائے گی آپ شروع سے بھی کر سکتے ہو رابیل مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے مگر 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 کہنے کا لگ ہے software کی پر اتنی مشکل نہیں ہے اس نے توال کہا تھا کہ msd paper دینا مشکل ہے میں سواجتا ہوں ڈالیں گے آگے جا کے کیونکہ مجھے calculation ڈالیں گے بہت مشکل ہوئی ہے مگر calculation کے علاوہ مجھے اتنی ڈککت نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے بلکل ہماری پاس سے مل جائے گی ایسے بلو کی بک تو نہیں وہ تو software ملے گی مسئلہ کی بک ہماری free of cost ہوتی students کے لیے جو لوگ انڈرول ہوتے ہیں وہ ہم سے purchase کرتے ہیں outsiders کے لیے cost ہوتی ہے وہ پیکنڈی پڑھتی ہے books جو ہیں وہ آپ آئیسے بلو کی لے لیں اگر آپ self study کرنے ہیں اور ہم سے پڑھ رہے ہیں تو آپ ہماری بک لے لیں ایسے بلو کو support میں رکھیے گا ہماری بک کو friend پہ رکھیے گا ٹھیک ہے paper میں کھولنے کا time نہیں ملتا صحیح بک لے جاتے ہوئے بھی آپ کو بہت ساری باتوں کا خیال لگنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی چلے میرے خاص سے بہت ساری باتیں ہوئی سر فوکان ہمارے پاس آدھا گھنٹ ہے ہر 4 30 پہ ہم اس کو end کرتے ہیں نماز کا بھی time ہو جائے گا فور آپ اس کو continue کرنے سے جی سر اچھا سر سکین شیئر کر سکتا ہوں بالکل اچھا آپ ریکارڈنگ کر رہا ہے نا میں نے آپ کو write the event recording ابھی تک نہیں کر رہا تا آپ کر لیتا ہوں آپ سر ریکارڈنگ شروع کر دیں اور میں یہ اپنی stock کر لیتا ہوں آپ بلکل شیئر کر دیں اور سر وہ chat والا جو setting ہے وہ ذرا کیونکہ میرے پاس chat show نہیں نہیں میں آپ کو آتا رہا ہوں آپ host ہو گئے ہیں i am now you will run the show ٹھیکے سر آپ ریکارڈنگ ہی ہون کر دیجے please sir فوکان کا دیشن آپ نے miss نہیں کرنا ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے جو میں نے تو آپ سے بہت سا ہی general باتیں کی ہیں اب سر آپ سے بہت specific باتیں کریں گے specific skills کی بات کریں گے specific topics بات کریں گے specific approach بات کریں گے یہ دیکھیں پورا آپ کو اسکرین پر نظر بھی آگیا ہو کہ بہت سارے areas انہیں آپ کے لیے ready کر کے رکھا ہوئے ٹھیک ہے جی thank you sir thank you over to you sir میں مائک بند کرتا ہوں گا جی اسلام آگا سٹوڈنٹس اچھا جی اچھا سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں بہت ساری چیزیں cover ہو سکتی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں سے پڑھ لو یہ source ہوگا آپ جو ہے نا MSA2 کے لیے for example ICAP کے pass papers کر لو ICAW کے pass papers کر لو بہت سارے material available ہے بہت سارے lectures میں بھی material available ہے سب سے پہلے تو ہم یہ تو سمجھنا کہ basically paper ہم سے چاہتا کیا ہے fundamentals کیا ہے کہ جس کے through جس کو build up کر کے basically اس paper میں ہم جا کے اس کروانی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آج سے تقریباً کہہ سکتے ہیں تین ساڑھا تین سال پہلے دیکھیں یہ اگر آپ پرسو کیا جاتا ہے ایک تو اس کی level of testing کافی different ہے وہ technicalities میں ہم جائیں گے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کافی times سے یہ paper اس کو approach کیا جا رہا تھا ٹھیک ہے یہاں پر ایک چیز missing تھی for example اگر میں ہم we are being ifr specialist آپ دیکھتے ہوں گے کہ practically ہم auditor بھی ہیں کیونکہ ہم عائزاز پڑھ رہے ہیں ہم tax consultant بھی ہیں کیونکہ ہم tax laws پڑھ رہے ہیں ہم corporate site پر بھی ہیں کیونکہ ہم corporate laws کو بھی cover کر رہے ہیں ہم governance site پر بھی ہیں کیونکہ ہم نے cocg بھی دیکھا اور بہت ساری fields تھیں ایک field جو کہ کافی neglected تھی پاکستان میں اس کا اتنا تھا ایک تو پہلے رول نہیں ہوتا تھا advisory department آپ کو اتنا زیادہ فرمز میں اتنا active نظر نہیں آتے تھے ایک تو number one وجہ یہ اور دوسرا یہ ہے کہ advisory کو as a separate support function کے طور پر لیا جاتا تھا پھلا اب یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو ایک buy product ہے ٹھیک ہے نا ایک charter content for example کسی industry میں بیٹھا ہوا ہے یا کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے تو اگر وہ بہت سارے مطلب تین چار پانس سالوں سے اگر وہ audit کو دیکھ رہا ہے تین چار پانس سالوں سے اگر وہ corporate کو دیکھ رہا ہے tax کو دیکھ رہا ہے تو وہ پھر جو ہے نا advisory بھی کری لے گا consultant بنی جائے گا تو یہاں پہ یہ جو ایک field تھی کیونکہ کافی زیادہ neglected تھی اور جو کہ آپ کو پتا ہے کیا وہ تو یہ جو آپ سمجھ لیں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک تو یہ کافی practical paper ہے اس میں real life business scenarios باقیتا discuss ہوتے ہیں میں آپ کو ICAP کا pass paper مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے وہاں پہ content کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں بہت ساہے لوگ شاید connect بھی کر لیں گے وہاں پہ باقیتا یہ چیز discuss ہو رہی تھی کہ ایک CEO ہوتا ہے ایک company کا یہ میں آپ کو ICAP کا question بتا رہا ہوں کہ ایک CEO تھا ایک company کا اور اس کے facebook اور twitter پہ بہت سارے followers تھے ٹھیک ہے باقیتا یہ اس کی personal life discuss ہو رہی یہ question بتا رہا ہوں میں آپ کو اور وہاں پہ یہ discuss کیا گیا کہ اس نے کسی event میں جا کر کسی event میں جا کر اپنی product کے بارے میں کوئی sarcastic subview دے دیا وہ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آرہا کوئی navigation قسم کا software جیسے google map وغیرہ اس کے بارے میں اس نے کوئی sarcastic subview دے دیا اور اس کے اوپر سوال آ گیا کہ یہ ہے ایدھر کیا مسئلہ ہے اس director کے ساتھ اس اس چیف executive officer نے کون سی ایسی fundamental principle ہے جس کے ساتھ conflict کیا ہے جس کو comply نہیں کیا اور یقین کریں professional judgment کے اوپر اس کا پورا آنسر بیس کرتا تھا تو اس طرح کی real life practical scenarios ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ بھائی یہ paper کی base یہ ہے اب یہاں پہ جو ہے نا سب سے زیادہ important چیز کیا دیئے اب میں جب میں اپنا سب سے پہلے اسی story کو continue کرتا ہوں کہ جو میرا first attempt تھا اس میں ہوا کیا تھا میرے ساتھ اور جس نے آنکھیں گھول دی لیں ہوا یہ کہ first attempt میں جب میں paper دینے بیٹھا بلکہ second attempt کی کہاں نہیں بتا رہا ہوں first attempt میں تو جو وہ success نہیں تھی تو دل نہیں چاہتا کہ اس کو discuss کیا جائے لیکن second attempt میں بھی میں ایک گلتی کر رہا تھا وہ کافی interesting تھی وہ آپ گوھر سے سنیے گا کیونکہ ابھی جب ICAP کے آپ شروع کے past papers دیکھیں گے نا تو اس میں اس نے خود سے بھی explicitly کئی دفعہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ICW کو پیپر میں ڈکٹو answers questions کو چھاپ دیا جاتا تھا اور مطلب نام وام change کر کے آپ کو بہت سارے سے questions اب بھی کم ملیں گے پہلے تو پورے پورے questions جو ہیں وہاں پہ ملتے تھے تو شروع میں تو یہی approach رہتی تھی کہ بہت سارے questions کو دیکھ لیا answers کو دیکھ لیا ICAW کو اور اس کو ایک طرح سے رٹسہ لیا کہ مجھے پتہ فلا concept ہے یہ answer مجھے یہاں پہ ملے گا اس کے question یہاں پہ ملے گا اور اس کے یہ concept سے اس میں cover ہو رہے ہیں اس کی باقیتہ chits لگا دی گئی تھی اور وہ میں کافی محنت کی تھی اور یقین کریں وہ محنت ہے بلکل بے کار محنت تھی وہاں جب میں گیا تو اس کو بلکہ میں سائٹ پہ رکھ دیا وہ میں بتاتا ہوں کیسے میں نے جب ایک question دیکھا مجھے فورا سے click ہو گیا کہ یہ فلا concept ہے وہاں سے یہ لیا گیا اس کا answer کھولا اور اس کو لکھنا شروع کر دیا اور لکھنے کے بعد ایک paragraph شاید میں لکھا ہوگا اس کے بعد سارے books open کر لیں تو میبھی open کر کیا جاتا ہے تو میں نے open لی اور وہاں سے لکھنے شروع کر دی اب اللہ پیپر کرا چھوٹی چیز چینج ہو جائے گی انڈسٹری کی نیچر چینج ہو جائے گی مارکٹ سیناریو چینج ہو جائے گا اور وہاں پہ موڈل میں کامپیٹیٹر انیلیسز والا جو فیکٹر ہے وہ کافی سگنیفیکنٹ تھا اس سوال میں کھوی سی چینج اس نے کی اور فیکٹر کافی زیادہ سگنیفیکنٹ ہو گیا یہ بیری سنٹری والا کافی سگنیفیکنٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ کافی چینج ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے جب میں نے اس کو انیلائز کیا بیٹھ کر اس وقت تو ٹائم نہیں تھا یہ بات کی بات ہے بھائی بک کو رکھ دو سائٹ پہ اب مجھے یہ خود سے کرنا پڑے سب سے پہلی چیز جس کے لئے میں پوری میں نے ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے دیا تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہوگا آپ کو ضائع کی ہے یہ جو پیپر ہے اس کے لیے آپ کو بلکل ایک سٹرکچرد میں چلنا پڑے گا بیلڈنگ باڈی بیلڈنگ سم کرنے جاتے تو سٹیپ باہ سٹیپ تو آپ کو بغیر اس کے لیے ایک کیا کہنا چاہیے کہ بیلڈنگ مٹیئیل ہونا چاہیے کہ ایک سوال بڑا سیمپل ہے ہر دفعہ نئی نیچ پڑک ہر دفعہ نیا کمپیٹیٹر سکتا ہے کمپیٹیٹر میں آپ کو بتاؤں میرا انیلیس ہے کہ ایک تو ہے نا اس کو یہاں پہ میں وولیوم کو یعنی کہ بی اپ اپ پی 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 چیز کرنا کافی مشکل ہوتا ہے ایک آئیڈیا تو لگا سکتے کہ اتنا اس نے مارکنگ کی ہم یہ کہ سکتے کہ اس پی مارکنگ بھی ہوگا بہت ساری چیزوں کو میکس کر سوال کر رہا ہوگا تو سوال یہ آتا ہے کہ کافی زیادہ ایک چیز ہے جو کہ نگلیک کی جاتی ہم ہر وہ کام کر رہے ہوتے جو ہم پیپر کر رہے ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے کہ جو بیسی مجھے ایک بات بتائیں آپ کے سامنے پیپر آ دیا آپ نے پیپر کو دیکھ نا شروع کر دیا سب سے پہلی چیز وہ کیا ہوگی جو آپ سے پہلے کر نی جلدی سے مجھے آپ سے سوال ہے جلدی بتائیں سب سے پہلی چیز کیا ہے جو آپ نے پیپر دیکھا اور آپ کو سٹارٹ کر دینی سر جلدی بتائیں اسامن سدھی کی ریکوائرمنٹ بہت زبردست بات اور جی سر جی باقی سب بھی پیلیس پارٹیسپیٹ کریں جلدی سے بتائیں اسامن سدھی کی کہنا ریکوائرمنٹ دیکھ نی ہے جی سر سب سے پہلے کیا کرنا سلیک وش کوششن تو اٹیمپ فرس اسامن ہی جواب دے رہے باقی سب کیوں نہیں کوششن ایڈینٹیفائ تو اٹیمپ ٹھیک ہے اور یہ تو پیپر کو ہینڈل کرنے کی ٹیکنیک سے میں امیس ایک ٹیکنیک پوچھ رہا ہوں آپ سے پیپر آپ کے سامنے سب سے پہلی چیز آپ بھول جائیں سوچیں بلکل جنرل اپنے مائنڈ میں سوچیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں کیا کام سب سے پہلے کر رہا ہوں آپ کے سامنے آنسر آ جائے جی سر سب پہلی چیز مجھے کیا کرنی پڑے گی جلدی سے بتائیں کوئی نہیں بتائ پڑ رہا جی اسامہ کاشی بہت زبردست سر ریڈنگ کرنی پڑے گی سر ریڈنگ کرنی پڑے گی سر کیا کرنا پڑے گا ریڈنگ کرنی پڑے گی اچھا جب میں ریڈنگ کی بات کرتا ہوں تو میں جب سوال میں سوال میں اٹیمٹ کر لیتا ہوں یہ فلا کشن ہے میں زیادہ زیادہ کشن اٹیمٹ کر لیتا ہوں میں آئی کے پاس پر زیادہ سے زیادہ اٹیمٹ کر لیتا ہوں سب سے بڑا بلندر ہی ہے سیلف سٹیڈی میں بھی سب سے بڑا بلندر ایک اور بلندر میں آپ کو بتاؤ مزہ کی بات پتہ کی ہوگی اس میں ہوگی یہ کہ میں کوشش کروں بغیر دیکھے کوشش کروں کہ آنسر بھی لگ دیں اس سے بڑا بلندر ہے کیوں اس سے بڑا بلندر ہے کہ آپ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ آنسر صحیح نہیں دے پائیں آپ سیل سٹیڈی میں اس کو چاہیے ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ لگیں گے دو سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اگر آپ نے صحیح سے کیا اس کے بعد بھی جب آپ سب سے پہلا کام اور سب سے زیادہ بڑا کام جو میں ادھر کر رہا ہوں جو جس پی پر آنسر کی یعنی وہ جو سکس کی بلڈنگ بلوگ ہے اس کا وہ ہے ریڈنگ اگر آپ نے ریڈنگ صحیح نہیں کی اگر آپ اس کہانی کو سمجھ نہیں کہانی آپ کو کرنی ہے جس کو آپ کو evaluate کرنا ہے جس کو آپ کو assess کرنا ہے جہاں سے آپ کو پوائنٹس کو پک کرنا اپنا ایک رسی رسی کیا گلتیاں کی ہے جب میں آنسر دیکھتا ہوں اور جب میں کشن دیکھتا ہوں مجھے کہیں سے لگتا ہی نہیں کہ آنسر اسی کشن سر یہ جو 5 forces analysis ہے یہ تو جون 2022 میں بھی پوچھا گیا تھا ایک example دے رہا ہوں سر یہ تو winter 2021 میں بھی کیا گیا تھا لیکن جب میں آنسر دیکھ رہا ہوں مجھے تو نظر آرہا ہے اس نے general concepts دے دی مجھے یہ بتا دیا کہ یہ competitive analysis ہوتا کیا سر یہ اس نے نہیں پوچھا ہے اس کو پتا ہے کیونکہ آپ ایک paper دیکھ آ چکے ہو اب وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو analyze کرو آپ سیناریو سے connect کرو آپ باقیدہ filter out کرو چیز ہیں میں جیسے ایک بچے نے ایک example دی تھی ایک شکایت کی تھی کہ paper بہت زیادہ لنڈی ہے سر paper لنڈی نہیں ہے approach جو ہم اس کو کر رہے ہے اس کی وجہ تھے وہ لنڈی ہو گیا میں آپ کو example دوسری اپرچنیٹی ہی تھی کہ جس میں پورا پورا نیا آئیلین ڈی اپرچنیٹی ہو رہا تھا سب سے بڑی زیادہ سگنیفکرن اپرچنیٹی کام سی مجھے جلدی سے بتائیں جو آئیلین ڈی اپرچنیٹی ہے جو اگزیسٹنگ بزنس فلارش کر رہا ہے وہ زیادہ بڑی اپرچنیٹی ہے مجھے خود بتا دیا جی جلدی سے بتائیں جلدی سے بتائیں جلدی سر آئیلین ڈی اپرچنیٹی تو گرا آپ انٹریسٹنگ میں آپ کو آنسر بتاؤں گا سٹوڈنٹس کا میکسیم سٹوڈنٹس کا جتنے مجھے زیادہ سٹوڈنٹس کی بات کروں گا جنرل بچا بھائی زہرتی بات ہے آپ کو ایک آنسر کرنے میں ایک ٹائم چاہیے جتنا در ٹائم لگے گا آپ کو پرائیوٹیز آپ مائنڈ مائپنگ آپ کی گھڑ دی ہے کہ سر یہ ہیں پرابلم اب دیکھیں میں آپ کو سپیسیفک پرابلم بھی کچھ دکھا دیتا ہوں ہمیں بیسیکلی یہاں پر دیولپ کیا کرنا ہے میں آپ جہاں سے بیلڈنگ بلوک جہاں سے یہ چیز یہ پیپر سٹارٹ ہوگا جہاں سے آپ کی capability وہ پاس کرنے کے ٹریک پر آپ چلے جاؤ گے وہ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دی ہے ریڈنگ اور اگلا اس سٹیپ ہوگا اس کے منگ اس سے اگلا سٹیپ ہوگا یہ تین وں چیزیں آپ کو دیولپ کرنی ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ چاہیئے انڈسٹری ناللیج یہ بڑا انٹریسٹنگ بات ہے اب یہ ایک طرح سے مشکل چیز بھی ہے اور یہ ایک طرح سے بہت آسان بھی ہے وہ میں آپ ایک ایک اگزمپل کے دورو بھی بتاتا ہوں اور پر جب میں پیپر بنایا نا تو ایرو سپیس انڈسٹری کا تو مجھے بھی ایس سچ اور خاص آئیڈیا نہیں تھا میں خود پیپر بنا رہا ہوں گا مجھے بھی نہیں پتا تھا ٹھیک ہے نا اور اگزیمینر بھی مجھے لگتا ایسا ہوتا ہوگا ساری کی ساری انڈسٹری کا نہیں پتا اب میں انٹریسٹنگ لی وہاں پہ جب میں وہ کشن بنائے نا تو وہاں پہ میں ایک چیز کری کہ اس کے جو جاگن ہوتے ہیں اس میں وہ کنیکٹی پیلائیٹس ہوتی اور بہت ساری ستنہ کی چیز ہیں وہ میں نے ڈسکس کر لی اور اس کے بارے میں میں ہیں جس میں کنیکٹی پیلائیٹس ہی اس طرح چلتی ہیں اس کے اوپر دو دو تین تین پیلائیٹس بھائی آپ کو یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں دی آپ نے پتا صرف کیا نکال 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 یہ دو الگ الگ ریونیو سپیشن ہیں ان پرڈکس کی دو اور انہوں نے یہ اگری کیا پڑھی ہوگی کہیں نہ کہیں مرد پورٹل پہ ہوگی وہاں پہ ہم نے یہ اگری کیا کہ ایرو سپیس انڈسٹری کی نکال نکال نہیں تو یہ تو ایک آسان ایریا اتنا مشکل نہیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں لیکن بہار تھوڑی بہت نکال جونی چاہی جیسے کوویڈ کے زمانے میں مجھے یاد دو مسلسل اٹیم تھی جس میں ٹوٹل بنتے ہیں کشن چھے اس میں سے آئے کے اپنے کم سے کم تین کشن جو ہے آپ اٹھا لیں کوویڈ والی اٹیم کوویڈ کے باد والی کوویڈ سے پہلے والی آپ اٹھا لیں تو بھئی مطلب یہ کہ سپیسیفک انڈسٹری نولیج کا ایک جنرلائز ہونا بھی ضرور یہ مطلب آپ کے پاس ایک نولیج ہو اور ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ سپیسیفک نولیج ہو تو میں ثوڑی دن میں ڈسکس کرتا ہوں میرا سبجیک سپیسیفک نولیج بھی آپ دیکھ رہے کہ یہ کام جو ہم سوچی نہیں رہتے وہ ہی سب سے بڑا کام تھا آپ سمجھ میں آرہا ہے میرے ساتھ سمجھ پا رہے کہ میں کیا کہ جو چیز ہم نے سوچی نہیں تھی وہ ہی تول بلوک تھا آپ بات سمجھ رہے ہیں بات سمجھ میں آئی یا جلدی سے بتائیں آیان کہہ رہے ہیں نو یا کسی کا کوئی کومنٹ کوئی سوال سمجھ میں آرہی ہے آپ کو یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں مجھے بتائیں کہ یہ چیز کئی ہم ignore کر رہے تھے سب اتنا ہاں یا نا میں جواب دیں کیا یہ چیز پارشلی یا کمپلیٹلی ہم ignore کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے جلدی سے بتائیں مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو سیکنڈ اٹم شاید دے رہے ہیں لیکن کیا یہ چیز پارشلی ہم نے ignore کی تھی کی نہیں کی تھی 93% ignore کر رہے تھے اور بھاگی سب بھی بتائیں جلدی سے مجھے رسپونس دیں جی سر نکل اگر ہو رہی تھی اچھا اب اس میں ایک بڑا practical بات ہے نا پڑھتا ہوں مجھے نیند آتی ہے جب میں تھی اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے سر میں درد ہوتا ہے مجھے مدہ ہی نہیں آتا بورنگ بورنگ سا فیل ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ مجھے بتائیں یہ سب ہوتا ہی ہے سب آپ کے ایشوز ہیں ایسا ہی ہے سالیوشن بھی دوں لیکن پہلے ہارش آنسر دے تو تاکہ آپ سب کا مائنڈ سیٹ ہو جا کہ یہ کام کرنا پڑے گا ہارش آنسر یہ ہے کہ سر اگر آپ سیل پڑھتے وقت اگر آپ پڑھتے وقت اگر آپ ریڈنگ کرتے وقت نیند آ رہی ہے بیسک بیسک ریڈنگ کرتے نیند آ رہی ہے تھیوریز کرتے نیند آ رہی ہے سر بات صرف پیپر میں بیٹھے ہوں گے تو اس وقت آپ نیند نہیں آ رہی ہوگی لیکن آپ تھیوریز کو نگلیت کر رہوگے آپ اسی طرح ریڈنگ کو نگلیت کر رہوگے آپ کی کوشش کی کہ میں نہیں ہوئے آپ نے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی عادت نہیں ہوئی پیپر میں بس وہ ہی کر رہوگے جو آپ سیل پیل ہونے بہت زیادہ ریسک ہو جاتا یہ تو تھا ہارش آنسر اور یہ میں ظاہر سی باتیں اس پر رہا ہوتا ہوں آہستہ آہستہ جب ہم کریں گے میں سجیسٹ کر رہا ہوں لیکن ظاہر سی بات ہے اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہوں سب سے پہلا سولیوشن بڑا انٹریسٹنگ ٹرم میں شروع سے اپنے لئے پہلے یوز کی تھی جب میں پیپر دے پیپر میں باقی دا نظر آتا باقی دا نظر آتا یہ میں آپ بتا دوں یہ ہنڈرڈ پرسن شور ہوں میں نے سٹوڈنٹ سے جنہوں نے پالو کیا ان کا بھی یہ بھی میرا اپنا خود جب پیپر دے رہا تھا اور وہ بات ہے سر ان سٹرکچرد رائٹنگ کیا ہوتی میں آپ سٹرکچرد رائٹنگ سے یہ ویسے اگر آپ دیکھیں گے آپ کو عجیب سا چپٹر لگے گا میں نے جان بچ کہ اس کو انکلوڈ کروا ہے اس کا بہت جوت میں اس چپٹر کو انکلوڈ کروا ہے اس کا ویسے کوئی use نہیں اس چپٹر کا ویسے کوئی use نہیں لیکن میں اس سگنیفکنس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے باقی بک کا بنا دی سر یہ آپ دیکھیں گے یہ unstructured writing ہوئی یہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں کوئی sentence کی یعنی کہ کہنا چاہیئے کچھ بھی نہیں یہ سرف key words میں لکھے میں یہ key words ہیں اور یہ تو بہت اچھے طریقے سے لکھے میں جب میں self study کرتا تھا تو بلکل unorganized میں کہیں بھی اس وقت جائے سی paper پہن تھا ابھی میں بات کروں گا مجھے اچھا لگا کی لگا میں لکھ دیا بگ سوچے سمجھے کہ میں اس کو بعد میں refer کروں گا بس لکھ دیا سر اس پہلا فائدہ یہ کہ آپ انٹریکشن ہونے کی عادت ہوگی سیناریو اس کے ساتھ اس کے بعد آپ اپنی انٹریسٹنگ میں بڑے زبردست طریقے سے آپ اپنی اپنی vocabulary develop ہو گی جو business jargon سب کو وہ باقی دا اس کو لکھنے کی آپ کو عادت مجھ میں develop ہو ہو گی آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہو میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ پورا سوال کرنا ہر وقت لگ ذریع ہے اس سے اگری کریں گے سر ہر وقت سکل بھی develop کر رہ تین چیز میں آپ کو بتا دی اور چوتھی چیز آپ کو پتہ چلے گا جب آپ پیپر میں بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کو demonstrate ہو گا کہ یار یہ چیز جس میں کہتا ہوں کہ آپ کام وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں پیپر میں اس کے ساتھ پہلے تو ہو نا پہلے اس کو سیل پیٹ کریں تب جا گے آپ اس کو کر پائیں گے آپ نے وہ انداز یہ نکالا کہ یہ مجھ کون س ڈھٹ جائے اس آنسر کے دریعت ہے آپ نے تو چیز ڈیولپ ہی نہیں کی تو آپ کیسے اس کو جا کے پیپر میں آپ کیسے سوچ لیتے ہو کہ پیپر میں کام تھا اس میں سٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن آن کے آنسر چیک کر کر کے میں آپ دکھاتا ہوں یہ جو سر کے رہے تھے میں ایک سٹوڈنٹ کا آنسر چیک کیا تھا اس میں سمر 2023 کا کشن ہے باقی پیکج جو سر بات کر رہے تھے وہ یہ ہوتا کہ کشن ہے آنسر اس کا ہمارے کی پوائنٹ سمریز اور سٹوڈنٹ کا آنسر جو میں کوئی ایک آنسر میں سیلک کر لیتا ہوں اس کو چیک کیا ہوتا ہے وہ تاکہ آپ باقی تا مارکنگ ہوئی ہوئی تو یہ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اب اپروچ کیا چاہی یہ اب میں اس پانچ منٹ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں بھی آ جائے تو اب یہ جو ہے نا یہ پیرمیٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی بڑے زبردست ہوتی یہ اس میں ایک تو طریقہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز کم یعنی کم اس کی پیرمیٹیزیشن کم اس کی چیز کی امپورٹنس ہے لیکن بیلڈنگ بلوک سے بات شروع ہو رہی ہے بات جان سے شروع رہی ہی ہی develop the mindset of the strategic data analysis of development of the review of the theories of concept development of the connection of the scenario connection of yourself with the scenario یہ چیز develop کر نہیں اگر میں عام الفاظ سیکھ لیا نا آپ آدھر سے دیادہ مسئلہ ہوگی then we have to develop relevant idea in mind یہ کافی important ہے then skimming and reading skills ہوگی اس کے بعد جا کے جو subject specific knowledge آئے گی application of key concepts آئیں گے اور پھر اس کے بعد جا کے writing skill development ہوگی اس کا قطعہ مطلب یہ نہیں کہ کوئی کم important ہے اس کا مطلب یہ کہ building block کہا سے بن گے اب بات سمجھ رہے اچھا اب ہماری approach کیا ہے وہ میں جلدی سے بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم end کرتے ہیں یہ ہے ہماری param of strategic s academy approach تو سب سے پہلے ہم کرواتے live skimming 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 انٹریسٹنگلی میں آپ کو بات بتاؤ کہ جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے نا live skimming of the chapter data analysis اور باقی chapters SPM کا جو آپ سمجھ لیں میں revision کر رہا رہا تو سر انٹریسٹنگلی اس revision کے دوران ہی ہم 70 plus questions کر لیتے 40 50 50 کے قریب questions کر پڑھا اس کے نیچے انٹریکٹیو کوشن کیا تو جب ہم سر تھیوری کو revise کر رہے اس کا قطعہ مطلب نہیں کہ صرف تھیوری چل لی ہیں پاگدہ questions ہو رہے ہیں آپ کو پہلے چھوٹے questions سے start کرنا چھوٹے questions کا مطلب ہے کہ دو تین پیرا گرف میں ہو جاگا نہیں چھوٹے questions کا مطلب یہ کہ ایک concepts is related ایک questions وہ ہوتا ہے interactive پورے chapters میں سے کھیں سے بھی questions ہو سکتا ہے دو تین concepts کو ملا کر اور تمام کے تمام concepts میں سے کچھ بھی مکس ہو کے آسکتا ہے اور پھر ہمارا آئی کیا آہ اس کے بعد ہمارا live skimming ہوتی ہے software practice unstructured writing وہاں پہ live کروار ہوتے ہیں live data analysis student کے answer live کروار ہوتے ہیں اور then یہ ہماری techniques ہیں اچھا اب میں ایک چیز جو آپ لوگوں سامنے کلیئر کر دوں اور اس کے بعد کلاس کنکلود کرتے ہیں کیونکہ بہت سی چیز ڈیٹیل انشاءاللہ پرس اتنا pressure بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی اتنا pressure نہیں کیونکہ ہم بھی session کو start کرنے تو آپ اس دوران میں پلیز میں assignments دوں گا خود آپ کو question بتاؤں گا گروپ میں آپ کو question بتایا جائے گا آپ وہ attempt کریں اور میں آپ کو اس کے اوپر یا تو وائس نوٹ میں یا تو مارکنگ کر کے آپ کو comments دیا کروں گی تو پلیز یہ کام کریں ابھی آپ کے پاس بھی time ہے اس کے بعد ہم اس کو continue سوال ہمارے دن میں آتا ہے آہ وہ یہ آتا ہے کہ آئی سی ڈیو کا material available ہے آئی سی ڈیو کی book available ہے سر sbm کی book available ہے sbm کی سر ہماری خود کی book available ہے اس پر میں ڈیٹیل میں بات میں بات کروں گا کہ book کا use کی ہے آہ اس پڑھیں کہا سے کیا کریں مطلب کس کو پہلے refer کریں کس کو بات میں کریں کس کو refer نہیں کرنا کس کو کرنا ہے سر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو different skis develop کرنی ہے آپ reading skimming industry knowledge یہ جو تین چیزیں میں آپ بتائیں reading skimming industry knowledge یہ آپ کو ملے gی icaw کی books جو تیوری ہیں وہ پہ آپ دارسی بات ہے concept development اور revision ہوگا اور highly highly recommended ہے کہ وہ سے کریں highly recommended آپ SPM کی book میں بلکل بھی یہ نہیں کہ وہ relevant نہیں ہے آپ بلکہ اس میں ایک فائدہ ہے کہ آپ نے پہلے سے revise کیا کنفرم کریں SPM میں integrated reporting integrated reporting آج آپ integrated reporting concept ہے اس کے میں بات کروں تو اس میں basically integrated reporting زیادہ important نہیں ہے بلکہ اس میں important six capitals ہے اس کی زیادہ importance ہے وہاں سے سوال پوچھا اور اب recently پوچھا گیا تو بہت سارے concept میں بہت سارے نئے concepts بھی مجھے نظر آتے اس وقت میں ذہن میں نہیں آرہ اور تیسرا بڑا فائدہ کیا ہوگا اگر آپ ICW سے کریں کہ SPM تو دیکھیں آپ نے پڑھ لی نا پھر وہ اگر آپ یوں دیکھیں گے تو پورٹل کے آرز آپ کو یوں کم لگیں گے کہ جو جو کیا کہتے ہیں کونسپس ہیں جو جو یعنی کہ لینے ہیں لیکچرز آپ کو جو میں جس میں آپ کو کہوں گا آپ کی بی اپ ڈی کی نالیج بھی اچھی ہے بی ایم کی نالیج بھی اچھی ہے تو وہ تو انشاءاللہ کم سے کم آرز پر کم بھی دو جائے گا نہیں میں لائیو لیکچرز لیتا ہوں ہفتہ دو اور اس میں مکس ہوتا ہے ریکارڈڈ لیکچرز جو ہے نا اور دو لائیو لیکچرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی نہیں ایسا نہیں ہے آپ نے جو لیکچرز لے لی ہوں گے نا وہ ریکارڈڈ لیکچرز آپ اسی طرح کر سکتے ہیں اس کو فالو کر جو آپ نے لیکچرز لے لی ہوں گے آپ اسی کو فالو کر سکتے ہیں کہوں گا کہ اٹلیز آپ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں چپٹر نمبر بن پہ اور اسٹرٹیجی کے نام سے جو چپٹر ہے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لیں اس طرح کے جو شروعے جو آپ نے نہیں میں آپ کو کہتا رہا ہوں کہ ریزلٹ کے بعد سیشن سٹارٹ ہوگا لیکن یہ جو آپ بات کہہ رہا ہوں نا کہ شروع سے سٹارٹ کرنے ہوں گے ریکارڈڈ ایسا کچھ نہیں آپ وہی جو آپ نے لیکچرز لے چکے ہیں اس کو دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جو اگر کوئی نیا کام ہو رہا ہوگا ہے نیا کشن کور ہو رہا ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کو جواب مل گیا اسامہ اسامہ جواب مل گیا یا نہیں آپ ریکارڈڈ لیکچرز لینا چاہتے ہیں سر آپ کو مل جائیں گے ریکارڈڈ لیکن میں ریکارمنٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی جی اپ ڈیشن بھی مل جائی اسامہ آپ کے بات کے جواب مل گیا آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ذات سے زیادہ آپ کے پاس ڈیزرٹ سے پہلے ایک مہینہ ہے تو آپ شروع کے جو لیکچرز ہیں نا چپٹر نمبر ون بغیر ایک سٹرٹیجیک انیلیسس کے نام سے ہوگا تو آپ لے لیں اس کے بعد تو پھر سب لائیف پہ ملد جو نیو پورٹل ہوگا اسی پہ تنورڈ ہو جائیں جی بلکل اگر کوئی نئی چیز ہو رہی ہوگی یا نیا کوششن کوئی کور ہو رہا ہوگا یا کوئی نیا کونسپ نئے طریقے سے کور ہوگا کوئی بھی نئی چیز ہوگی وہ آپ کو بلکل بتائی جائے ٹھیک ہے اساما ٹھیک ہے اساما اچھا جی اور کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے بتا دے like weekends میں کچھ ہوتا کرنے کو accept any assignment ڈی 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 ٹھیک ہے جی چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے باقی میں آپ کو انہا ریسٹر ڈسٹری گریڈن میں یہاں کوشن دوں گا میں آپ کے لئے جب availability شو کر رہا ہوں تو پلیز اس کو respawn کیجئے گا اور مجھے کوشن سالف کر دیجئے thank you thank you so much اللہ حافظ